السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین چیزوں سے انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے انسان کا جسم حق علاقت اور بربادی کی جانب تیزی سے دوڑنے لگتا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کے ایک معروف اسکولر اور اسی طریقے پر عظیم دانشور حضرت علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے یہ بات کہی ہے کہ تین چیزیں انسان کی جسم اور صحت کو حلاق اور برباد کر دیتی ہے اور یاد رکھیں انسان کے پاس جب صحت ہی نہیں رہی صحت ہی برباد ہو گئی تو پھر اس کو زندگی میں کوئی موج ہی نہیں آئے گی زندگی میں کوئی مزہ اور سکون ہی نہیں ملے گا اس لئے آپ ویڈیو آخیر تک دیکھیں اور ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تاکہ آپ کی صحت سلامت رہ سکے اور صحت کی سلامتی کے ساتھ آپ زندگی پر سکون گزار سکیں حضرت علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے تین چیزوں میں سے پہلی چیز جو انسان کی صحت کو خراب کر دیتی ہے یہ بتلائی ہے کہ پریشانی اور غم یہ انسان کے اوپر جب سوار ہو جاتے ہیں اگر انسان ان پریشانیوں میں صبر کا مظاہرہ کر کے اور صبر اپنے آپ کو دے کر اور تسلی نہ لے تو پھر جب تک یہ غم اور پریشانی اس کے اوپر سوار رہتی ہے اس کو بہت جلدی قبر تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ پریشانی اور غم غم کسی مشکل کا حل نہیں ہے غم کسی پریشانی کا حل نہیں ہے اصل حل غم پریشانی سے نکلنے کا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ اللہ کی جانب سے یہ پریشانی آئی ہوئی ہے اللہ نے اس کو مسئبت میں مبتلا کیا ہے جب دل کو نفس کو یہ بات سمجھ سمجھائے گا انسان اور سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اندر سے یہ گواہی آئے گی کہ میرا رب اگر مجھے اس پریشانی میں اس غم میں مبتلا کر کے خوش ہے تو میں اس کی خوشی میں خوش ہوں اور اب میں کوئی ٹینشن نہیں لوگا اس طرح انسان اپنے آپ کو غم اور پریشانی سے باہر لاسکتا ہے اور اگر نہیں لائے گا تسلی نہیں دے گا اپنے آپ کو پریشانی اور غم پر صبر کا مظاہرہ کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہے گا تو پھر یہی پریشانی اور یہی غم ایک دن بہت جلد اس کی بھی زندگی کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگا اس لئے زیادہ اپنے آپ کو پریشانی اور غموم میں الجھا کر نہ رکھیں دل کو تسلی دیں اللہ سے دعا کریں علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے دوسری چیز رشاد فرمائی بھوک بھوک بھی ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی وجود کو اور انسان کے جسم کو بہت جلدی متاثر کر دی بھوکا انسان دو وجہ سے رہتا ہے ایک تو یہ کہ کھانے کے لیے کسی کے پاس ہو ہی نہ وسائل اور اسباب ہی نہ ہو ایسے لوگوں کی تو ہمیں اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں تو ان کی ہمیں معابنت مدد اور ہیلپ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے کوئی بھی خالی پیٹ نہ سوے اور دوسرا آدمی کبھی کبھی بھوکا رہتا اپنی مسروفیات کی وجہ سے کام کا شدیور اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ انسان کو کھانے تک کا موقع نہیں ملتا تو اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے یہ تو علاج خود اس آدمی کو نکالنا پڑے گا جو شدیور کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے کام کے پریشر کی وجہ سے یہ سفر کی وجہ سے کھانا وقت پر نہیں کھا رہا ہے تو وہ اپنی فکر خود کرے اور وقت پر خوراک بوڈی اور جسم کو دے اگر اس کو خوراک ملے گی تو پھر یہ دیر تک اور دور تک ساتھ دے گا اور اگر اس کی دیکھ بال رکھ رکھاؤ اس کا کم کر دیا جائے اور وقت پر غزہ جسم کو میسر نہ ہو تو پھر یہ جسم جواب دے کر کے تباہی اور بربادی کی جانب چل پڑتا ہے اس لیے جلدی وقت پر چائے ٹائٹ شدول ہو کوئی اور مسئلہ ہو جو غزہ اور کھانے کا وقت ہے جسم کو جس وقت کھانا ملنا چاہیے اس وقت کھا لیا کریں ورنہ اسے بھوک کو مارنے سے یا بھوک لگنے پر کھانا نہ کھانے سے انسان کی صحت اکارت اور برباد اور جسم بلکل ہراک ہو کر کے رہ جاتا ہے تیسری بات جو سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں اس زمانے میں اللہ مائی بن قیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رات کا جاگنا یہ بھی انسان کی صحت کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے اور جسم کو بلکل تباہ کر کے رکھ دیتا ہے آج کل تو فیشن بن گیا ہے رات آپ کو دیر تک جاگنا اور دیر سے سونا اگر کوئی مسروفیت بھی نہ ہو تو بسر پر لیٹ کر سوشل میڈیا پر آپ اور ہم سب اتنے مسروف اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ گھنٹو گھنٹو دو بج گئیں چار بج گئیں کب تین بج گئیں نکاہیں اس کرین کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں اور رت جگہ ہم بن جاتے ہیں پوری رات ہماری سرو پر آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے اور جب اٹھنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں یاد رکھیں آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے آرام کے لیے بنائی ہے دن میں آپ بجائے پانچ گھنٹے کے دس گھنٹے بھی آرام کر لیں گے آپ کو وہ سکون جسم کو وہ راحت اور اتمنان اور خوشی مل ہی نہیں سکتی جو تو رات کے آرام سے آپ کے جسم کو ملے گی اس لیے آپ کو اگر اپنی صحت کی فکر ہے آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا جسم سے صحت متاثر نہ ہو تندرست رہیں تو رت جگہ مت بنیں بلکہ رات کو تو نیند کے حوالے کریں اور نیند کو رات کے حوالے کریں اور جس وقت اٹھنا چاہیے اس وقت اٹھ جائیں اور اپنی مصروفیات کو دن میں اپنے کام میں اپنے وقت کو گزاریں ورنہ یہ جو دور چل رہا ہے بہت ساری بیماریاں ہمارے جسموں میں اس لیے آئی ہوئی ہیں اس لیے کہ ہم رت جگہ بنے ہوئے ہیں اور جسم کو جو راحت اور سکون نیند کے ذریعے رات کی نیند کے ذریعے ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے اس کی وجہ سے انسان کی صحت ہلاکت کی جانب جا رہی ہے انسان کے جسم بربادی کی جانب جا رہا ہے تو یہ بہت خطین تی تین باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اپنی صحت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے اپنے جسم کو بیماریوں سے علام اور مسائب سے محفوظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے اپنی فکر خود کریں کوئی آپ کی فکر کرنے والا نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ